آزاملی کر ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ عبدالقیوم صاحب ہمارا ساتھ دیں گے سویڈن سے آج کا جو معاملات پاکستان میں چال رہے ہیں یہ کوئی نئے نہیں آپ شاید سمجھ رہے ہو کہ یہ خرید و فروخت کا بظاہر ابھی گرم ہوا نئے جناب یہ تقریباً چالیس سال سے پاکستان میں اسی طرح چال رہا عدالتیں بکتی ہیں چیفہ فارمی سٹاف بکتے ہیں اگر آپ کے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ پچیس مئی کو یہ رانہ صنع اللہ کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا یہ بھی اپنی گل فہمی دور کریں یہ سب آرڈر اوپر سے آ رہے تھے آپ نے دیکھا کہ جس دن سے پاکستان کی علاق خراب ہونے شروع ہوئے عدالتوں کا ربیہ تبدیل دوتا جا رہا ہے ایک طرف عمران خان ہے وہ تقریریں کر کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے مگر ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو کوئی اس کے بھی اچھے زرڈ نہیں نکر رہے عبدالقیوم صاحب سلام علیکم جی بھارک صاحب سر یہ بتائیے کہ یہاں پہ عدالتی سسٹم جو ہمارا آپ نے اس پہ ویسے تو کئی دفعہ بات کی ہے کیا بجا ہے کہ ہم بڑے مجرم کو سزار نہیں دیتے اور کل نوازشک کا میسج آئے کہ میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا اب یہ لوگ نیاب کا جو چیرمین اس کو بھی تبدیل کر کے پھر عدالتوں کو بھی پیسے دے کے پھر اوپر سے چیف آف آرمی سٹاف کی عدالت کے بغیر عدالت فیصلہ نہیں کر سکتی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ کہتے جی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے یہ کس طرح کی عزت ہے مغرق صاحب ہم شروع کرتے ہیں پاکستان بنے ہوئے پچھتر سال ہو گئے ہیں پچھتر سال سے پہلے ہم غلام تھے بریٹس گورنمنٹ کے اور بریٹس گورنمنٹ کے تو پیریڈ میں ہم انگریجی بولنے پر مجبور تھے جو کہ ہم غلام تھے لیکن پچھتر سال پہلے پاکستان عزاد ہو گیا تھا انڈیا اور پاکستان عزاد ہوئے تھے اور ہم ایک پاکستان کی بڑی دولت جو ان مافیہز نے یہ مافیہ نا بھی تک چل رہے تو ان مافیہز نے ہماری سب سے بڑی دولت ہماری اپنی قومی زبان کو انڈر گراؤنڈ کروا دیا زمین کے نیچے دفنا دیا اس کو تاکہ اس قوم کو اس کی اپنی زبان نہ ملے اور یہ قوم ترقی نہ کر سکے دنیا میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی قومیں آج نمبر ون پر ٹاپ ہیں انہوں نے اپنی زبان کے اوپر افیشل زبان کے اوپر اپنی زبان استعمال کر کے آج وہ ترقی یافتہ ہیں نمبر ون ٹو ٹری فور ہم آج بھی آج بھی دو سو بیس ملکوں میں چار نمبر نیچے ہیں بلکہ ابھی اگر دیوالیا ہو گیا تو ہم سب سب نیچے چلے جائیں گے یہ سب سے بڑی پاکستانی قوم کے ساتھ اگرداری کی گئی تھی جس کو قوم آج تک پہچان ہی نہیں سکی آج تک دھونڈ ہی نہیں سکی کہ ہم کیوں ظلیر ہو رہے ہیں نمبر ون نمبر ٹو دیکھیں مبارک صاحب پہلے دن سے ہمارے اوپر آوئی ہیں یہ مافیس جو ہیں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں لیکن چونکہ پاکستان بننے کے بعد انگریزی زمان ان کے ہاتھ میں آگئی انہوں نے ہم کو دبا لیا انگریزی زمان کے نیچے اور تمام ججز آرمی یہ سب لوگ جو آدارے ہیں آپ کے انگریزی میں کام لکھتے ہیں جبکہ ہم انگریزیوں کو غلام نہیں ہیں جتر سال پہلے تھے آج ہم آزاد ہیں لیکن ہم دوسرے ملک کی زمان کیوں استعمال کر رہے ہیں ہم غلام ہیں کیا برطانی کے آج بھی نہیں لیکن یہ جو زبان انگریزی ہے ہمارے پر تھوپی گئی ہے صرف اپنی قوم کو غلام بنانے کے لیے انگریزی استعمال ہو رہی ہے ورنہ بنگلد اس میں دیکھو انہوں نے ازادی ہم سے نہیں وہ بنگلد میں سب کچھ کر رہے ہیں دنیا کی ہر قوم اپنی زبان میں یورپ کے تیس تیس ملک چائیس ملک اپنی زبان امریکہ برطانیہ چائنیز اپنی زبان اس کو قوم کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کون لوگیں مافیاز جو آج بھی مارے پر آوئی ہیں ججز ہمیشہ ججز ہمیشہ مافیاز کا ساتھ دیتے رہے ہیں پہلے دن سے لے کے آج تک اگر مشرف جنرل جس نے قوم کے ساتھ غداری کی تھی اگر یہ دونوں بھائیوں کو فانسی دے دیتا جو ججز نے سپریم پورٹ فیصلہ کیا تھا کہ ان کے جار رکھوا ہوئے ہیں وہ تین سو بندے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو مروانے کی کوشش کر رہا تھا انڈیا لے جاؤ ادھر لے جاؤ یہ جو ابھی کہتے ہیں اللہ کی میں اٹھارے پر ایک آرام خور آدمی ایک بددیانت آدمی ایک غدار آدمی ایک چون آدمی اس کی دعا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نیور ایور تم سو حج کر کے آ جاؤ آرام کی کمائی سے پاکستان کے پیسے سے تم جاؤ حج کرو عمرے کرو ادھر تکریں مارو کھانا 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 ک تو یہ مبارک صاحب ہماری بتان کی کہ جس کے قوم سو گئی ہے ابھی عمران ساڑھے تین سار اس کو ملے تھے اگر یہ زیادہ اگریسیوی ساڑھے تین سار اسمار کرتا تھا یہ تمام چور چکے جیلوں میں ہوتے ہیں یہ ان کی جہدادیں ضبط ہو گئی ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوا یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چور ہے یہ پھر اوپر کے آگئے ہیں ان کی جنہیں تو بہت مضبوط ہیں نا انہوں نے جنگلوں کو قابو کیا ہوا ہے انہوں نے بڑے بڑے داروں میں اپنے بندے چھوڑے ہیں کیوں نیپ کیا سارا سسٹم چینج ہوئے ہیں اسی لیے کہ جو بھی پہلے مشرف ان کو معاف کی سب کچھ معاف کر لیا ابھی خود اپنے آپ کو معاف کر رہے ہیں جب نیپ خود عدالت کو خط لکھے گی کہ ان کے کیس ختم کر دو ہم اپنا کیس وڈڑا کر رہے ہیں تو لگمی بات ہے یہ چور سارے پھر بری ہو جائیں گے اور یہ چور تو آر ایڈی پاکستان کو لوٹ چکے ہیں پھر ابھی روٹا چاہتے ہیں بڑا غدار ایک اور آگیا لندن سے جو سارے گھر جانتا ہے کہ کس طرح پاکستان کو ختم کیا جائے تو اگر مبارک صاحب آپ کے ادارے کچھ نہیں کر رہے جو پاکستان کا پیسہ لیتے ہیں جو پاکستان کی طرح کھاتے ہیں جو پاکستان کے پیسے سے گھروں میں اور گاڑی کوٹھیوں بنگلے نوکر چاکر پاکستان ان کو دے رہے اگر وہ پاکستان کے ساتھ محفاداری نہیں ربائیں گے تو یہ ملک نہیں بچنے والا مبارک صاحب اچھا یہ بڑا ایک اہم سوال ہے اینڈ پہ آپ نے جو بات کی ہے لوگ کہتے ہیں جی پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا تھا اور قائم رہے گا اس میں مجھے ایک سمجھ نہیں آرہی کہ پھر بنگلہ دیش کیوں لیدہ ہوا ویسے ایک عام سوال بندہ پوچھ سکتا ہے نا کہ کیوں ہوا کیا وجہ تھا دیکھیں میں آپ کو مبارک سے ایسی مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک ڈاکٹر واقف تھا تو وہ بنگلی تھا وہ اور وہ ڈاکٹر تھا تو اس نے مجھے ایک دن ویسے باتوں میں بات اس نے کر دی کہتا ہے کہ عبدالقیون ہم اس ملک کے ساتھ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہنے والے تو یہ یعنی دسمبر سیمٹی ون کی بات تھی لیکن یہ کوئی دو چار منہ پہلے کی بات تھی تو میں بڑا ایران ہوا میں نے کہا کیوں بھئی یہ پاکستان تم لوگوں نے شروع تو تم لوگوں نے کیا تھا آپ کو یاد ہے موارک صاحب یہ پاکستان کے جو پہلے لوگ تھے لیڈرز وہ سارے بنگالی تھے پاکستان کے زیادہ لوگ بنگالی تھے اور ویس پاکستان کے کم تھے جنہوں نے پاکستان کی تحریف شروع کی تھی تو میں نے کہا یہ تو تم لوگوں نے پاکستان بنایا کہتا ہے دیکھو جس ملک کے اندر ہماری عزت نہیں ہے جو ملک ہم سے نفرت کرتا ہے ہمارے رنگ سے ہماری زبان سے ہماری شکلوں سے ہمارے قدبوں سے اس ملک میں کیوں نے کس نے کہا کہ یہ جگہ رہو وہ اس نے ایک مسال مجھے دی اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ جہاں تمہاری روجی تنگ ہو جاتی ہے وہ اسے اجرت کرو بابا ادر سے اور دنیا اتنی بری دنیا میری وسیع ہے ادر جاگے اسے دنوڑو اور میری مدد مانگو تو وہ کہتا ہے ہم پاکستان میں نہیں رہنے والے یہ ایک ایسی بات تھی جو میرے ذہن میں اتنی تیزی کے ساتھ اس نے اثر نہیں کیا تھا میں نے کہا یہ شاید اس نے ایسے بات کر دی لیکن وہی ہوا تین چار چھے بینے کے بعد بنگرہ دیش بن گیا آج دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دہنے والا ہوں میں تورنٹو میں گیا تو وہاں ایک سپر مارکٹ بہت بڑی سپر مارکٹ میں میں گھوم رہا تھا اور وہاں میں کمیز دون رہا تھا اچھی کمیز ٹاپ کی تو وہاں اس مارکٹ میں جو کمیزیں پڑی تھی میں ڈونٹے ڈونٹے ایک جگہ مجھے بڑی اچھی کمیزیں نظر ہیں بڑی سپیر کالٹی تو وہ میں نے جب اس کو چک کیا تھا لکھا تھا میڈن بنگلہ دیش مبارک صاحب مجھے پسینہ آ گیا آپ دیکھیں پاکستان کی کون سی چیز ہے جو یورپ کے اندر دنیا میں بک رہی ہے کہیں بھی نہیں اس سٹور کے اندر اپسے جنڈے اپسے اپنے ملک کے لیے کام نہ کرے تو دنیا میں مسار بتا دے کہ وہ ملک کیسے چلتے ہیں نہیں چل سکتے ہر بندے کے سامنے ہاتھ پہلاتے ہیں شرم نہ پاکستان جو جو سورسے سے بڑا ہوئے اللہ تعالی نے اتنے رسورسے اس کو دیئے ہوئے تو اگر یہ دیانت داری سے لوگ اگر اس کو کھائیں نہ آرام نہ کھائیں ایک افسر کو ایک گاڑی تو ملی ہے یورپ میں کسی کو گاڑی نہیں ملی ایک افسر نے تس ایس گاڑی گھر میں رکھی ہے کیوں رکھی ہے وہ پاکستان کے پیسہ ہو رہا ہے وہاں پہ نوکر یہاں یورپ میں پرائیم میریسٹر کو نہیں ملتا تو وہاں پہ بیس بیس نوکر رکھے ہوئے وہاں پہ گاڑیاں نوکر چاکر ترہائیں دفتروں میں سب آرام کھاتے ہیں دفتروں میں جو چائے پانی چل رہے ہیں پاکستان کا تیل دے رہے ہیں پاکستان کو آگر رکھا رہے ہیں یہ ایک نہیں سارے ادارے پاکستان کے ایسے کر رہے ہیں تو پاکستان کیا آسمان سے پیسہ آپ پھینکیں گے پاکستان بھی اوپر کے ٹھیک ہے سانسدانوں اور اداروں نے آپ کے سانسدان یہ جو دو بھائی اور زرداری اور یہ ملہ جس کے باپ کا میں نے ذکر کیا کہ کس طرح بھٹو نے اس کو کہا تھا کہ اس کتے کا مو بند کرو یہ وہ الفاظیں جو انکواری کے اندر لکھے گئے تھے تو اس نے کہا سار اس کو کلیر کرو اس نے کہا نہیں اس کو مارنا نہیں ہے اس کا کتے کا مو میں اڈی ڈالو تو اس نے ایک کروڑ روپے ایٹا بات جا کے ریسٹروں میں اٹھارا تھا اس کا پاپ مفتی محمود تو ایک کروڑ بھٹو نے اس کے مو میں اڈی ڈالی تھی یہ اس کی اولاد ہے یہ بلہ فضلو یہ کس طرح آرام کی کمائی اولاد ہے پلے مالا شخص کس طرح نیک لوگوں کا ساتھ دے گا پاکستان کا ساتھ دے گا ملک کا ساتھ دے گا عوام کا ساتھ دے گا یہ چوروں کا ساتھ دے رہا ہے چونکہ اس نے آرام کی کمائی کھائی ہوئی ہے اس کے باپ نے کمائی تھی ایک بندے سے لی تھی باقی کیا کہا ہوا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو یہ ایک بات بہت کلیر ہے مافیاز آج بھی ہمارے اوپر آوی ہیں پاکستان میں مافیاز سارے گھتے ہیں ججز سب سے بڑا مافیاز ہے جب سارے کیسز میں نے بتایا کہ ایف آئی اے نے کیا کیا ڈونڈا ان چوروں کے خلاف اور ججز آپ کے چھوڑ دیتے ہیں ججزوں کو کیوں فاصلی دی جاری ججزوں کے خلاف کیوں ان قدمے نہیں بن رہے کہ تم غدار ہو ججزوں کو بھی بولا نا کہ تم غداری تم کر کے تو کہا جائیں گے اگر سام بچوں ازدہ کھلے چھوڑ دو پہ سڑکوں پہ تو وہ تو ہر بندے کو کٹیں گے ہر بندے کو مار گیں گے یہ وہ مافیاز ہیں جو سام بچوں ازدہ اور آج کے لئے اس سے بھی بڑے وہ سام بنے ہوئے جو بندوں کو نگل جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لوگوں کو نگل رہے ہیں پاکستان کی ایکانوی کو نگل رہے ہیں پاکستان کی عزت کو نگل رہے ہیں پاکستان کے بچوں عورتوں کی رزق جو ہے وہ نکل رہے تو ان کو پکڑنے کے لیے اگر عمران خان کوشش کر رہے تو یہ اس کی کوشش ابھی بھی ناکام ہے کیونکہ اس نے ساڑھے تین سال میں کچھ نہیں کیا ابھی بھی جو نال اشارے مار رہے اس سے یہ مافیا ہلنے والا نہیں ہے ان کی جرے پتتر سال سے نیچے زمین میں چلی گئی ہے اس چیز کو اکھانے کے لیے جناب مبارک صاحب بہت کچھ کرنا پڑے گا اچھا سار یہ بتائیے یہ بڑا ایک اہم آپ نے جو واقعہ سنایا کہ بوٹو نے مفتی ممود کے موں میں کروڑ کی ہڈی ڈالی آج بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہڈی ہماری قوم کو لگی ہوئی ہے کچھ باہر سے بھی ایسی طاقتیں ہیں جو بڑے بڑے جو اس طرح آج کا چیف آف آنمی سٹاف کے موں میں ہڈی دی ہوئی ہے وہ بول نہیں پا رہا کچھ بھی اس کی زبان پر فالج گر گیا ہوا ہے پاکستان برباد ہو رہا ہے چیف آف آرمی سٹاف کے اساس ہاں چیف جسٹس وہ نہیں بول گا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہڈی پروگرام ابھی بھی بڑی تداد میں ہمارے ملک میں چال رہا ہے دو سو پرسنٹ مبارک صاحب میں دینداری سے بول دا رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بہت کچھ اللہ بھی اللہ نے دیا وہ میں ایسی بات کرتا ہوں جو وہ جانتا ہوں دو سو پرسنٹ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ہڈی ان کے موں میں دی گئی ہڈی نہیں ہڈا دیا گیا ہے اور اسی لیے یہ ملک کے مفاد تو بھول گئے ہیں آپ دیکھیں کہ چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے تین سال کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ جو لفٹینٹ جنرل ہوتے ہیں سب قابل ہوتے ہیں یہ آپ کے پروگرام میں میں کھولی بات کر رہا ہوں تمام لفٹینٹ جنرل قابل ہوتے ہیں تب ہی لفٹینٹ جنرل بنتے ہیں ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوتی ہے کہ یہ سیاستدان آرام خورد بیمان دکھے باز زرداری جیسا بندہ اور نواز شریف جیسا بندہ اور اس کا بھائی جو بھی آرام خوردار بیٹھا ہوئے یہ اپنی مرضی سے جو پک اپ کرتے ہیں لفٹینٹ جنرلز اور لفٹینٹ جنرلز وہ پاکستان آدمے کے چالیس سال انہوں نے نگری کی ہوتی ہے اور وہ ایک ایک کانٹا لفٹینٹ سے لے کے لفٹینٹ جنرلز تک ایک ایک کانٹا ان کے ساہنے آتا ہے وہ پاؤں اٹھا کے چلتے ہیں تب لفٹینٹ جنرل بنتے ہیں پھر ان میں سے ایک جنرل بنتا ہے تو جنرل بننے کے لیے دیکھیں جو قابل لوگ ہیں جو جیسے ہندیا میں ہو رہا ہے کہ جو بھی سینر ہوتا ہے وہ بلکل نہیں دیکھتے ہندو آگئے مسلمان آگئے کرشین آگئے آتس پرست آگئے آپ کو یاد ہوگا وہ جو شاہ تھا مانک شاہ وہ آتس پرست تھا ایران کا اس کو بھی انہوں نے فیلڈ مارسل پر آیا تھا ایڈیا میں تو کیوں پاکستان کی اندر چھے لفٹینٹ جنرل کی کیوں وہاں پہ بولی لگائی جاتی ہے جو سینر آدمی ہے اس کو بناو عزت کے ساتھ اس کو دو اس کا حق ہے باقی جو جنرل کراس ہو جاتے ہیں اگر ان کی سروز رہتی ہے اور وہ کراس ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یہ جنرل پہلے میں بن گیا میں باقی ہوں ان کا معافضہ دیا جائے وہ ان کا کیا قصور ہے کہ وہ لفٹینٹ جنرل سے فل جنرل نہیں بنے ان کو معافضہ دیا جائے کہ ٹھیک ہے ایک جنرل بنے گا چار جنرل بنیں گے تین باقی تین جو ہے ان کی سروز ریٹی تھی وہ ریزائن کر کے چلے گے ان کا معافضہ دیا جائے نمبر 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 ٹو یہ بہت ضروری بات ہے میں کوئی ادار ہوں مبارک صاحب کہ فل جنرل بنانے کے لیے پریزیڈنٹ کو پاور دی جائے وہ کمانڈر ان چیف آپ کے آئین میں لکھا گیا ہے ایک کمانڈر ان چیف ہی ایک فل جنرل بنا سکتا ہے وزیراعظم جو کہ قرب بیمان دوخباز لانتی اور اللہ کی اللہ کی لانت جو کہتے ہیں اللہ کی مہربانی تمہارے پر اللہ کی لانت برس دی ہے تمہارے پر مہربانی کی در سے ہونے والی ہے اگر تمہارے پر مہربانی مہربانی کو کر کے دخواہ دنیا میں کر تمہارے پر کوئی دعا مانگ اور میں دیکھتا ہوں کیسے قبول ہوتی ہے اچھا پریزیڈنٹ کا کام ہے کہ وہ چیف آف ہارمی سٹاپ ایک بندے کو بنائے وہ ہیڈ آف سٹیٹ بھی ہے وہ کمانڈر ان چیف بھی ہے یہ جو وزید آزم کو رپٹ بیمان لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں کیوں بھی ہے بھائی یہ جتنے آپ کے چیف آف ہارمی سٹاپ بنے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ سارج یہ بتائیں گے جنرل چیستی نے لائک ٹی وی کے اوپر بولا تھا کہ پاکستان کی بدبختی رہی ہے کہ آج تک کسی کابل جنرل کو چیف آف ہارمی سٹاپ نہیں بنایا گیا وہ لیفٹین جنرل تھا وہ زیاو الحق کا رائٹ اڈ مین تھا اس کا جو تجربہ تھا وہ ہم نے آنکھوں سے کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا تو وہ صحیح بات کر کے چلا گیا تھا کوئی بھی لائک پاکستان کا چیف آف ہارمی سٹاپ آج تک انہوں نے پک اپ نہیں کیا سیاستداروں نے وہ پک اپ کیا جو ان کے پاؤں چاٹے گا جو ان کے یہ سر بولے گا آج پاکستان میں یہ جو بندہ بیٹھا ہے یہ سے پہلے کیا نہیں تھا یہ سے پہلے مشرف تھا یا زیاو لاک تھا بھی تک اکا تھے دو نمبر بندے تھے یا کیا نہیں تھا یہ دو نمبر تھے کولٹ لائک لوگ کامل لوگوں کو چیف آف ہارمی سٹاپ نہیں بنایا گیا اس لیے یہ پاور سیاستداروں سے کھینڈ کے پرسیدنٹ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے ہیڈ اف سٹیٹ اور اس کو کوانڈرن چیف کیوں لکھایا آرمی میں کیوں لکھایا آئین کے اندر اس کو دن چانس وہ بنائے ہر سینئر جنرل کو بنا دیا جائے quedار وہ سب لائک لوگ ہوتے ہیں نلائک نہیں ہوتے ہیں بڑی بڑی پوسٹوں پہ وہ بیٹھ کے نوگریوننٹ کی ہوتی ہے اس کا وہ کیا محبیہ وطن نہیں ہوتا اگر محبیہ وطن نہیں ہے تو اس کو کیوں لفتن جنہیں بنایا گیا ہے تو یہ مبارک صاحب بہت ساری چیزیں ہیں جو ملک کے اندر چینج ہونی چاہیے اس کو کوئی کار نہیں پا رہا اور اس طرح پاکستان آپ کا کیا کہتے ہیں لڑکھڑا رہا ہے یہ اس کشتی کی طرح ہے جو سمندر میں بٹک گئی ہے وہ ادھر ادھر مار رہے ہیں لیکن منزل نہیں مل رہی لیکن منزل لینے کے لیے آپ کے لوگوں کو اٹھنا پڑے گا آپ کے قابل لوگوں کو اٹھنا پڑے گا پاکستان کے 22% لوگوں میں سے دو کروڑ بیمان ہیں دو کے پاس ہیں لانتی ہیں مافیاز ہیں مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں تو بیس کروڑ تو باقی لوگ بیٹھے ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو کام ہے کہ اپنے وطن کو سمالے پچھتر سال بعد دیا جو ہم سنبھلنا پائے مبارک ساتھ ہی ہے ہمارا آشر کیا ہونے والی نسل جو ہے وہ جو آنے والی ہے وہ کیا ہمارے بارے میں سوچیں گی حضر یہ بتائیے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے آلی نسل کا ان کو کوئی فکر ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہے دیکھنا بڑے بڑے لوگ جو مافیاز ہیں ان کی جیب میں بھری ہوئی ہیں ان کو کروڑوں اربن میں مل رہے ہیں باہر سے وہ باہر کے ایجنٹ ہیں میں یہ جتنے ججے سے ہیں اور آپ بھی کہ جنرل بڑے بڑے ڈریکٹر بڑے بڑے مافیاز فارو منشی صاحب ان کا دیکھیں کہ ان کے بچے کہاں رہتے ہیں حجر صاحب یہ بتائیے یہ بتائیے باہر رہتے ہیں سم کے بچے باہر رہتے ہیں باہر پڑھتے ہیں وہاں کی بیبیاں باہر رہے ہیں یہ سب باہر رہتے ہیں یہ پاکستان میں صرف پاکستان کو لوٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں زرداری دبائی میں بنگلے کوٹھییں چڑھا کے اور اس کا بیٹا دیکھو پیسے کا بندہ نہیں وہ وہ ایک تھگ کا بندہ چور کا بیٹا چور ایک پیسے کا بندہ نہیں اس کو منسٹر فارو منشی صاحب کیوں بنایا اس نے آپ کو اس کی گرائی میں جانا پڑے گا کیونکہ یہ خود ساری زندگی پاکستان کو بیجتا رہا ہے تو اس کو بیٹے کو فارو منشی صاحب برانے کے مطلب ہے کہ ایک اور کی امیلکیشن اس کو مل گئی ہے وہ ساری باتیں بھی بیٹے کے ٹھو کروائینا جاؤ تم فلان کو یہ بولا میں ایسا تمہارے لیے کر دیں گے تم اتنا پیسہ چاہیے ہمیں تو وہ کر رہے ہیں وہ تو پیسے کا بندہ نہیں ہے پاکستان میں فارو منشی بننے کے لیے اس کو ساری زندگی کا تجربہ چاہیے وہ ملک کے لیے کام کرنے کے لیے پاکستان میں کیا لوگ مار گئے ہیں نہیں مار گئے زندہ ہیں یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ آپ کے باپ کا ملک نہیں اگلے دن پرویزر آئی کی جو ویڈیو تو اس میں یہ بھی لفظ تھا کہ احمدی اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں نہیں تو کسی اور ملک میں چلے جائیں اس کو کس نے عق دیا کس طرح کی بات کرے کہ آپ ہاں اس ملک کو چھوڑ دے ہاں پوچھیں ہاں اس کے باپ کا ملک ہے کہ اس کے باپ جو تھا وہ قید عظم سے اس نے خرید لیا تھا چونکہ چودری لکھتا ہے یہ چودری پہلے لکھتا ہے بعد میں نام لکھتے ہیں راجہ پہلے لکھتے ہیں نام بعد میں لکھتے ہیں دنیا میں ایسے نہیں ہے یہ پاکستان کے اندر ایک ٹھیک اداری ہے ایک پاکستان کے اندر ایک لوگوں کو دبانے کے لیے ایک ٹھیکا چودری راجہ شیخ کون ہو بھائی تم اگر تم چودری راجہ شیخ ہے تو اللہ تعالی سے مانگو نا کوئی چیز آسمان سے گرے گی تو میں دیکھ لوں گا یہ سب آرام خور لوگ ہیں ان کی کوئی حق نہیں ہے اس طرح بکھیں پاکستان بائیس کروڑ لوگوں کا ہے ہر وہ شخص جو بکری چلاتا ہے وہاں سے لے کے چاہے وہ اپنی قابلیت کے اوپر اگر بڑی پوزیشن پر چلا گیا یا سوار سے اقرار کے اوپر چلا گیا یہ سب لوگ شامل ہیں ملک سب کا ہے سب برابر ہے عشران ہے یا نہیں ہے کوئی مسلمان ہے کی نہیں ہے پاکستان میں کتنے بزر میں بے شمار تو ہم کسی کو نہیں کہتے لیکن وہ پاکستانی ہونے کے ناتے وہ پورے برابر کے حقوق ہے ان کا وہ ہر چیز پاکستان میں کر سکتے ہیں وہ ہر چیز پاکستان سے لے سکتے ہیں وہ ہر چیز کی ان کی عزت ہے برابر عزت ہے جس طرح ہماری یورپ میں بہت برابر ہوگی ہے ہم مسلمان ہیں ہم سے کبھی کسی نے پوچھا نہیں ہم مناٹی میں ہیں لیکن ان نے کبھی ہمیں نہیں کہا تو مناٹی میں ہو ہمیں اپنے برابر جو وہ خود لیتے ہمیں بھی لیتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہے اسلام ٹائم ختم ہو گیا سالی پاکستان میں اسلام نہیں ہے پاکستان میں جمہوریت بھی نہیں ہے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چودہ ہی جس کو چیم منیسٹر گھوٹے بچوار کے کھلا کے لوگوں کی جیب میں بھارکے بنا ہے وہ اس طرح کے بکواس کر سکتا ہے سالین جی بہت شکریہ سالا پر تینکیو تینکیو لیلیل ناظرین یہ زبردست باتیں تھی ہڈی ایسی ہڈی لانتی لگی ہوئی ہے کہ جس طرح ہمیں نے کہا کہ وہ جس کے وہ موہ میں دے دیتے ہیں وہ بولنا بند کر دیتا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں